بسم اللہ الرحمن الرحیم ملیہ حاضر ہے یقیناً صدقہ رد بلا ہے اور صدقے کے بارے میں یہ ہے کہ آپ ایک صدقہ ایک روپے دیں تو آپ کو ستر گناہ اس کا عجر بلتا ہے میں نے آئیمہ کے ارشادات پڑھے ہیں مجھے بڑا ایک زبردست قسم کا ایک فرمان ملا کہ آپ کے جو خاندان کے گزشتگان ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں اگر آپ ان کے نام کا صدقہ دیں آپ نے ایک روپے دیا تو آپ کو ستر گناہ اس کا عجر ملا لیکن آپ کے جو گزشتگان ہیں اس کا عجر انہیں سات سو گناہ ملے گا یعنی ایک روپے کا سات سو گناہ عجر آپ کے گزشتگان آپ کے دادا پردادا جن کے والدین حیات نہیں ہیں ان کی ارواہ کو ہدیعہ کریں کہ اس کا سواب باری تارہ ان کی ارواہ کو پہنچیں تو انہیں وہ ایک روپے آپ کو ستر کی جگہ انہیں سات سو گناہ ملے گا اور جو بہن پر یہ عمل کرتے رہیں گے قدرت اتنی پہربان ہے کہ جب آپ دنیا سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک اور صفرہ لگا کے آپ کو سات ہزار گناہ اس وقت کا واپس لٹا دے گی کتنا آسان عمل ہے کہ ایک روپے کا صدقہ سات ہزار گناہ ہو کے آپ کو اس وقت واپس پر لے جائے گا جب آپ کو اس کی بہت ضرورت ہوگی آپ چونکہ میرے اپنے ہیں تو آپ سے میں اپنے دل کی باتیں بھی کرتا ہوں یہ وہ عمل ہے جو آدمی کر رہا ہوں تب بھول جاتا ہے تو میں نے ایک جن بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے الٹھے جا کی بارے لہا کہ میں صدقات دیتے رہتا ہوں بہن پر بھی صدقات دیتے رہتے ہیں لوگوں کو بہن صدقات بھی بتاتے رہتا ہوں اور مجھے نہیں بالوں جتنے بھی روحانی لوگ ہیں صدقات بتاتے ہوں گے لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ میں پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگی اور زیادہ صدقات بتانے والا آپ کا خادم ہوں شاہد انجانی اور روزانہ میں منوں اور ٹرنوں کے حساب سے لوگوں سے صدقات کراتا ہوں اور پھر اس صدقہ کام کر جاتا ہے ان کے کام ہو جاتے ہیں اور نام شاہد انجانی کے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ صدقہ رد بلا ہے تو ان کے مشکلات دور ہو جاتی ہیں ایک دن میں نے بھی بیٹھ کے اللہ سے الٹھے جا کی کہ باری طرف میں جو یہ صدقات دیتا ہوں یہ سارے صدقات آج کے بعد میرے جتنے گزشتگان ہیں میرے والدین میرے دادا پردادا خاندنے زنجانی یعنی ہے کہ جتنے بھی لوگ دنیا سے جا چکے ہیں یہ صدقات میری جانتے ہیں ان کی بارگاہ میں ان کی بلندی درجات کے لئے ان کی ارواح کو حدیعہ ہوں اس کے بعد میں بڑا مطمئن ہوں مجھے وہ یاد رہے نہ یاد رہے لیکن جب کبھی یاد آتا تو مجھے بسالت ہوتی ہے کہ آپ اپنے مزشتگان کے راہ کا صدقات دے سکتے ہیں تو یہ صدقہ ایک ایسا عمل ہے کہ آپ یہ کر کے دیکھیں اور کرتے بھی ہوں گے یقین ہے اللہ کے ہاتھ صدق خلوص اور سچائیہ آپ کم سے کم صدقہ بھی دے سکتے ہیں اب وہ صدقات جن پر خرچ کچھ نہیں آتا کسی سے مسکر آگے بات کریں کسی کی دل جوئی کر دیں کسی کو سڑک پار کر آ دیں کسی کی بات سن لیں یہ چھوٹی چھوٹے عمل ایسے ہیں جن پر کوئی خرچ نہیں آتا اور اللہ تعالیٰ اس صدقے کی عجر اور نیکی بے بنا دیتا ہے برجے حمل والے کیونکہ بڑے جوشیلے ہوتے ہیں تو اگر وہ اپنا غصہ ضبط کر لیں خاص طور پر اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ تو یہ ان کا بہترین صدقہ ہے کہ اپنے جذبات اور غصے کو قابو رکھیں اس پر کچھ خرچ نہیں آئے گا برجے سور والے چونکہ بڑے اموشنل جذباتی ہوتی ہیں ان تھک بیند کرتے ہیں تو اپنے ساتھ سر کسی کے لئے کوئی بھی کسی کے کام آجائیں کسی کا بجلی کا بل جمع کر آجائیں کسی کے کوئی بھی کام آجائیں جیسے کام جس پر کچھ خرچ نہیں آتا اس سے مشکل آگے بات کریں جو کہ ان کا ستارہ پینس ہے تو یہ صدقہ وہ ہے جس پر کچھ خرچ نہیں آتا اب برجے جوزہ کی طرف آتے ہیں اس کا مالک ستارہ آتارت ہے آتارت پردنے لکھنے سے منصوب ہے کومنیکیشن سے منصوب ہے کلم سے منصوب ہے اگر آپ کسی کو کوئی بھی اچھی بات سکھا دیں چاہے آپ نے ملازم کو سکھا دیں پردنے لکھنے سکھا دیں چونکہ اللہ کے رسول نے جب مالک عریمت میں اور فتح کے بعد جب کہدی آئے تھے تو اللہ کے رسول نے ان کہدیوں کو یہ کہا تھے جو مسلم نہیں تھے کہ آپ دس دس مسلمانوں کو پڑھا دیں تعلیم دیلا دیں اور اس کے بعد آپ پھر آزاد ہیں تو علم حاصل کر رہا ہے سکھانا یا کسی کو علم دینا یہ بھی ایک بیجلن صدقہ ہے اور اس پہ کچھ خرش نہیں آتا اب آتے ہیں برجے سردان کی طرف سردان کا چونکہ مالک سے زیارہ کمر ہے اور یابی برجہ ہے کسی کو آپ ایک گلاس پانی پلا دیں پانی کی شمیل کر دیں آپ ایک کٹورہ پیالہ پانی کا رکھتے ہیں آگر گربی ہیں جانور بڑے پیاسے ہوتی ہیں آپ دیکھیں کٹورے پانی میں آپ کا تو کچھ خرش نہیں آیا لیکن یہ بیجلن صدقہ ہے اب آتے ہیں برجے اسد کی طرف برجے اسد والے بڑے جوشیلے جذباتی ہوتے ہیں چھانا جاؤ جلال کے مالک ہوتے ہیں ستارہ شم سے ان کا اب یہ ہے کہ یہ اگر بارسوخ ہیں اور کسی کا کام ہے کسی کو سفارش کرنی ہے جائز سفارش ہے تو ضرور کریں اب سفارش کے لیے بھی ایک کلیہ قائدہ ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں جی سفارش کرنا ٹھیک نہیں ہے سفارش کرنا جائز نہیں ہے تو انہیں میں ایک بات ہریہ کرتا ہوں کہ روز بیشر جب سب کا حساب کتاب ہو رہا ہوا تو حضور سرگار دعالم جب نظر آئیں گے تو لوگ ان سے کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہماری اللہ سے سفارش کریں اس وقت اور اپنی سفارش کے لیے اللہ کے رسول سے مدد طلب کر رہے ہوں گے تو آج جب آپ دنیا میں رہتے ہیں اگر کسی کا کوئی جائز کام ہے اور آپ کی شناسہ ہی ہے پرائیوٹ طور پر سرکاری طور پر تو جائز کام کے لیے سفارش کرنا کوئی مضایکہ نہیں ہے یہ پہترین صدقہ برج حساب والوں کے لیے اب ہم برج سملہ کی طرف آتے ہیں وہی ان کا مالک ستارہ تارت ہے کسی کو کچھ بھی نالج کر دیں پوسٹیو نالج دے دیں اچھی بات کر دیں کچھ ہی بات سکھا دیں اپنے بچوں کو سکھا دیں اپنے اردگرد کے لوگوں کو سکھا دیں لوگوں کو رہنے جانے کا صلیقہ سکھا دیں سفائی چونکہ یہ نفاصل پسند ہوتے ہیں پاکیز کی پسند کرتے ہیں اپنے کمرے میں کوئی سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز بے ترتیب نہیں ہونے چاہیے تو انہیں اپنے محلے میں اردگرد اگر یہ سفائی کرا دیں سڑک سے کنکر بنکر اٹھا دیں تو ان کا بہترین صدقہ اس پر کچھ خرج نہیں آتا اب آتے ہیں مرجے میزان کی طرف اس کا مالک ستارہ جو کہ زورہ ہے زورہ ستارہ جو کہ خواتین سے بھی منصوب ہے اور خوبصورتی کا ستارہ ہے تو ایسے لوگ جو کومنیکیشن دو افراد میں دوستی کرا سکتے ہوں آج کل رشتوں کا بڑا مسئلہ ہے رشتوں ناچوں میں کسی کی ہلپ کر سکتے ہوں تو یہ ایک بہترین صدقہ ہے کہ وہ خواتین بچیوں کو کچھ تحائف دے دیں جبعہ دینے سے منصوب ہے تو یہ ان کے لئے ایک بہترین صدقہ ہے اور میں سمجھوں کہ صدقے بھی کوئی ایسے خاص مہنگا صدقہ لیے یہ خرچ کچھ نہیں آتا اب ہم آتے ہیں برجے اقرب کی طرف اس کا ستارہ وہی مریخ ہے اور سرک رنگی چیزیں آپ گوشت کلیدی پپرے چھٹڑی صدقہ دے لیں جانور کو ڈال لیں قومِ کتبیر کتوں کو ڈال لیں یہ بہترین صدقہ ہے آپ کا منگل کے دن اور روز بھی ڈالنا چیزیں تو ڈال سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں برجے قوس کی طرف آتے ہیں اس کا ستارہ مشتری ہے تو زرد رنگ کی چیزیں ان سے منصوب ہیں اس کا ایک اور بڑا اچھا صدقہ ہے کہ جو لوگ دین کی خدمت کرتے ہیں جیسے کسی مسجد کی صفائی کرتے ہیں مسجد میں اعظام دیتے ہیں موزن ہیں مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں ایسے جو لوگ سفیت پوش ہیں ان کی اگر آپ خدمت کریں تو یہ ستارہ مشتری کا بہترین صدقہ ہے اس کے بعد آتے ہیں ہم مشتری یعنی برجے قوس اور ستارہ مشتری کا یہ بہترین صدقہ ہے اب ہم مرجے جدی کی طرف آتے ہیں اب جدی کا ستارہ جدی اور درب دونوں کا ستارہ زہل ہے زہل بزرگی کا ستارہ ہے ساٹھ سال سے لے کے جتنی بھی ان کی عمر ہو چاہے سو سال کی عمر ہو ایسے بزرگ لوگ جو دوسروں سے ایک مسکراہت مدد اور تاون کے خواہ ہوتے ہیں اور بعض قرآن ان کی اردگیت کی جو اولاد ہوتی ہیں بچے ہوتے ہیں لوائکین ہوتے ہیں بزرگوں کو وہ عزت اور مقام نہیں دیتے جن کے مستق ہوتے ہیں ارشاد باری تعالی قرآن باغ میں کہ جب والدین بڑے ہو جائیں آپ انہیں افتقتہ کریں اب معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں آج ہی میرے پاس ایک خلاب آئے وہاں سے کہ ان کی والدہ کہنی تھی کہ میرا بچہ مجھے برا بلا کہتا ہے اللہ فی ظالمان کیسا دور آ گیا تو بزرگوں کی جو خدمت کریں یہ سترہ صدقہ ہے زہل کا بہترین صدقہ ہے برج جدی اور دلو والوں کے لئے اس پر کچھ خرچ نہیں آتا ان کے دل جو ہی کریں ان کے پاس بیٹھ دیں ان سے دو اچھے بول بولیں انہیں حمد اور حوصلہ دلائیں آخری برج آجتہ برج حوت اس سے ستارہ مشتری ہے تو آپ زرد لنگ کی کوئی بھی صدقہ دیں ورنہ جو اولیاء اللہ کے دلگاؤں پر مسجد میں موزن ہے امام مسجد ہے اور بچوں کو جو دینی علم پڑھاتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں ان کی کوئی بھی خدمت کریں ان کی بالی بدت کریں ان کی اخلاقی بدت کریں ان کو حوصلہ دیں ان سے خوش اخلاقی سے پیچھ آئیں بیمار از ان کی حیاتت کریں تو یہ وہ صدقات ہیں جو بڑے ارزہ آسان ہیں کوئی بھی بہن بھی چاہے تو اپنے برج کی یہ صدقات بڑی آسانی سے ادا کر سکتا ہے موسیقی